اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتے ہیں اس دوران اور کچھ جو واقعات جو دیگر روایت میں ملتے اس واقعے کے علاہ وہ بھی رکھتا چلتا ہوں اس دوران ایک واقعہ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا اور جنت کی آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد مجھے جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائے گئے اسی رات جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائے گئے جیسا میں جنت کے پاس سے گزرا اور جب اس جنت کے پاس سے گزا تو اس جنت کے بار ایک جھیل تھی اس جھیل کے اندر ایک ہور بیٹھی تھی اور اس ہور پر جب میں نے نظر دالی تو اس کی پنڈلی جو نیشلہ حصہ ہوتا ہے پیر کا اس کی پنڈلی کے اندر ہڈی اور ہڈی کے اندر غودہ اور غودہی کے اندر جو نصے ہوتی وہ تک دیکھ رہتی اتنی خوبصورت تھی کہ transparent اتنی خوبصورت کہ اس کے ہڈی کے اندر کا غودہ بھی میں دیکھ سکتا تھا اتنی خوبصور اور میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون ہے تو کہا اللہ کے رسول یہ ہور ہے میں نے کہا یہ جنت کس کی ہے جس کے بعد ہے یہ ہور بیٹھی ہے تو کہا یہ عمر ابن خطاب کی جنت ہے آپ سے نے فوراں اس ہور سے چہرہ پھیر لیا کہا یہ تو عمر ابن خطاب کی ہے پھر میں تھوڑی دیکھ سکتا ہوں اس کو آپ نے چہرہ پھیر لیا اور آگے چلے گا تو یہ واقعات ملتا آپ کو جنت بھی دکھائے گئی اسی اس میں آپ کو جہنم بھی دکھائے گئی آپ ایک جگہ اگر آپ فرماتے ہیں جہنم دکھائی گئی اور ایک شخص تھا جو زیادہ ہستہ نہ تھا اور جہنم نیچے ہے گڑھے کے اندر یاد رکھی جہنم نیچے جنت اونچی ہے تو وہ اندر جو ہے اندھن دال رہا تھا جس سے وہ جہنم اور بھڑک رہی تھی وہ اور دالتا اور بھڑکتی میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے یہ شخص تو زیادہ ہستہ بھی نہیں ہے تو کہا یہ مالک ہے یہ جہنم کا داروغہ ہے جہنم کو دہکانا سلگانا لوگوں کو دالنا اس کی ذمہ داری یہ پورا منٹرین ہے مطلب پوری جہنم کو یہی دیکھ بھال کرتا ہے داروغہ مطلب ہیڈ ہے اس کا اس سفر میراج میں ہی عذابات آپ نے دیکھی کیوں تو جہنم میں سب سے پہلے آنک کی عذاب کے ساتھ تمام عذاب لگئے ہوئے آنک کے ساتھ وہ آنک کے گولے کھانا آنک کے ساتھ وہ خونوں پی پینا آنک کے ساتھ وہ روندے جانا آنک کے ساتھ سب ہے معلوم آنک کے ساتھ وہ توق دالا جائیں گا گلے میں جو زمین پہ گرے گا جو دوسروں کی زمین لوٹ لیں گا آنک کے اندر ہے سب ہی اور وہاں کی آنک دنیا کی آنک سے ستر گناہ زیادہ ہے سیونٹی ٹائمز آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آنک کے مقابلے میں جہنم کی آنک ان ستر درجے اگر ٹوٹل ملا لیا تو ستر درجے زیادہ ہے اور دنیا کی آنک سے مراد کیا مانم آپ کو دنیا میں کتنی آنک ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں آج ہم جانتے ہیں انسان لاکھوں ڈگری سنٹی گیٹ تک پہنچ سکتا ہے جو نیوکلئر فیشن ہوتا ہے نا جو کسی مادے کے خلا جو ہوتا ہے نیوکلئر جس کو بولتے ہیں اس کو جو توڑا جاتا ہے مختلف ذریعہ جس سے اتنی انرجی نکلتے ہیں جس سے آج کل بہت سے ریاکٹرز چلتے ہیں اس کو توڑنے کے لئے لاکھوں ڈگری لگتا ہے تو لاکھوں ڈگری تک تو ہم جا سکتے ہیں لاکھوں ڈگری تک اگر ہم دنیا میں جا سکتے ہیں ایک لاکھ لے لیجئے موٹا موٹا حساب تو ایک لاکھ کو ضرب دے دیجئے آپ ستر سے ستر لاکھ ڈگری ٹیمپریچر جہنم کی آنگی اور خیامت تک انسان کتنی آنک پیدا کر پائیں گا پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈگری اس کے مقابلے میں سکسٹین نائن ٹائمز زیادہ ہے اور وہاں اتنی زیادہ ہے اور اتنی سخت ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آنگ کے فیزز ہوتے ہیں ہر فیز میں آنگ کی انٹینٹسٹی سے اس کا رنگ چینج ہوتا ہے ہماری گھر کی گیس کو آپ دیکھیں اودی ہوتی ہو اودی کے بعد لال ہوتی ہے اور سب سے اوپر والی لوگ اگر بڑی تو وہ اورنج رنگ کی ہوتی ہے تو وہ اورنج کا ٹیمپریچر زیادہ ہوں گا جو اودی ہوتی ہو اتنے کم ٹیمپریچر کی ہوتی کہ اس پہ آپ کا ہاتھ دور آپ کا کبڑا پہ نہیں جلتا ہے مالوہ کسی کو اگر آزمان ہاتے ایک لائٹر لے لائٹر پہ دستی باندھے لائٹر چالو کر دے لائٹر چالو ہوں گا دستی نہیں جلیں گے لیکن آپ کی چونکہ نیشلے والا آنگ کا حصہ بلو ہوتا ہے جو تھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد در ایڈ اور اس کے بعد اورنج ہوتا ہے تو آنک اپنے الگ الگ ٹیمپریچر کے حساب سے رنگ بدلتی ہے جہنم کی آنک سکتر درجے اتنی زیادہ ہیں کہ اپنا رنگ کھو چکی ہے کالی ہو چکی ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی ایک روایت نام نے فرام میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ناخن جو ہے پیتل کے تھے یا تامے کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے اور جسم کو نوچتے میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہے کیا کرتے ہیں یہ کیا نوچ رہے ہیں تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے لوگوں کی کہ تو غیبت میں لوگوں کی عزت اچھلتی ہے نا یہ لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے اب آخرت میں یہ اپنی عزت اچھالتے ہیں موہ پہ وہ کرنا اور سینوں کو سب پھاڑیں گے ناکھونوں سے اور بہرحال بہت سارے روایتیں جس میں میراج میں آپ نے جنت اور جہانم کی کچھ سین دیکھیں تمام کو لینا بہرحال ممکن میں نہیں اتنے کم موقع میں تو کچھ باتیں بہرحال میں نے یہاں بہرحال رکھنے کی بہرحال